اسلام علیکم ناظرین اپنے ہاہ گوشت ساتھ پہاکٹ کوئی ریسپی جنبیہ ہے ہم شوہگوشت باتے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک ادھر پیاز دے کر باریک باری کاٹ لیا اس کو ادھر قسم کا پیش ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے اور اس کے اندر جو نمک وغیرہ ہے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چالے میری بیان بھائی بسم اللہ الرمان آدھا چمج میں نے نمک کا کیونکہ کریلوں کو نمک لگا رہے ہیں پھر لوگوں کو نمک لگا کر کیونکہ آپ کو بتا ہے اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے اس لئے نمک لگا ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑی احتیاط کرنی ہے نمک ڈالنے میں ایک چمچ چیکی مرچ کا پونی چمچ پانے میں نے ڈال دیا تھا یہ پانے میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہاں پھر اس کو ایک کبالہ درائیں گے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے آپ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کر ہلا کر ہم لوگوں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے جتنی دیاری کے ہمارا گوش کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں تیار کی تو آپ اس دنان وہ کریلے تیار کی رکھیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کریلے گوشت کا گوشت ہے وہ اس کی کیا صورتی ہے کہاں تک وہ بند چکا ہے تو ابھی یہ مکمل طور پر نہیں تیار ہوا تھوڑی سی اس میں کسر ہے اور پانی بھی ابھی ہے مزید اور ہم لوگ پکنے کے لئے رکھ دیں تاکہ جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور جو گوشت ہے وہ بھی گال جائے کیونکہ اگر گوشت گلا ہوا نہ ہو تکھانے میں اچھا نہیں لکھتے اس لئے تھوڑا سے اس کے ہم لوگ اور ٹائم کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر بابلز والے خشبو بھی اس کی اچھی آ رہی ہے بعد میں اس کی ہم بنائی کریں گے دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے کریلے شامل کرنے کس طرح یہ جو ہماری آج کریلے گوشت کی ریسپی ہے تیار ہوگی تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہمارے میڈی کو پورا دیکھنا ہے جی تو بیوش جتنی دیر ہے وہاں پر گوشت ہمارا تیار ہو رہا ہے اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو تیتر ہم لوگوں نے یہاں پر ٹائم نہیں زائع کیا بلکہ ہم لوگوں جو ہمارے کریلے تھے ان کو رکھ دیا یہاں پر پکنے کے لئے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کریلوں کو ہم لوگوں نے پہلے نمک لگا کر دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ جن کی کرتن جن کی کرواہت ہے وہ ختم ہو جائے تو ایسا ہی ہم لوگوں نے کیا تو کریلوں کو ہم لوگوں نے کاٹ لیا اب آپ لوگوں دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے مطلب کس سائز میں کس شیف میں کریلوں کو کاٹا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیونکہ اگر بہت زیادہ بڑے بڑے ہوں تو وہ کھانے میں پھر اگر وہ بعض اوقات لوگوں کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو کریلے بناتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں اس میں کرواہت ختم نہیں ہوتی تو وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے اور اس لئے بہت سارے لوگ کریلے بنانے سے آوائیڈ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جو طریقہ وہ آپ لوگ اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ کریلے جو ان سے وہ کڑوے نہیں بنائیں گے بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں گے ویسے بھی شگر پیشنٹ کے جو ان سے ٹائپیٹیز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے کریلے بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اور کھائیں اور جہاں تک اس کی کرواہت کی بات ہے وہ اس لئے ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو نمک صحیح لگا کر اس کو نچوڑتے نہیں ہیں اس کو صحیح طرح سے دھوتے نہیں ہیں اگر آپ اس کو صحیح طرح سے دھولیں گے تو کرواہت نہیں ہوگی اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے نمک ہم لوگوں نے لگا دیا تھا اور اس کو واش کر گیا نمک لگانے کے بعد دھوپ میں رکھ کر اس لئے جو ہم لوگوں نے گوشت میں جب نمک میری شگرہ ڈال لی ہے تو اس دوران ہم لوگوں نے جو نمک ہے فسوڑا سا کم ہی رکھا ہے کیونکہ اگر نمک کم ہو تو بندہ اس کو مزید ایڈ کر سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو منیج کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پر ہلکی آنچ پر ہمارا تھوڑا سا ہم لوگوں نے کھیڑ لیا زیادہ ہم لوگوں نے نہیں لیا لیکن تین سے چار سے مجھ گھیگے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے کریلے رکھ ڈال دیئے ان کو ہم لوگوں نے ہلکا سا پھرائی کرنا ہے لیکن ہم لوگوں نے بھینڈیوں کو کرتے ہیں ہلکی آنچ پر ایسے ہم نے ان کا ہلکی آنچ پر جو کلر ہے وہ چینج کرنا ہے جب تک یہ کلر چینج ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر گوش جاتے ہیں جگہ ہم پر کریلے تیار ہو جائیں گے تو آج کی ریسے بھی بہت ہی مزیدار سی بن رہی کریلے گوش کے حالے سے تو آپ لوگوں نے اس کو مشکل نہیں کرنا اور پورا دیکھنا ہے ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے کریلے ہو رہے ہیں کلر بہت اچھا مطلب لائک سا آگیا ہے نہیں ابھی تو زیادہ ہوں گے اچھا کلر آگیا ہے وہاں گر رہا ہے گل جائے گا تو پھر ڈالیں گے ابھی اسے نا اور ڈارک براؤن کرنے ہیں نہیں تو یہ کچھے ہیں نا یہ کڑ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر براؤن کرنا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو مزید ابھی ہاں جی لگے لیکن ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دیں یہ مطلب جو تیار ہو رہے ہیں ہمارے کریلے ہاں جی ہم لوگوں نے اس کو رکھ کر ہم رفرائے کرنا ہے اور پھر جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہاں جی ویڈ کرتے ہیں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ جو مزیدار سی ہمارے کریلے گوش کی ریسپی وہ کیسے تیار ہوگی اور کریلے ہاں پر فرائے ہو رہے ہیں آپ کو پانے لکھ دکھائیں گے کہ اس کو شکل دینی ہے کیسا کلر دین ہے دیکھیں ہوں گے ہم اینے نکالیں گھیں کتنا سارے تھے کتنا سارے تھے کتنا سارے تھے کتنا کم ہو گئے چھوٹ شرک ہو گئے شرک ہو گئے اس طرح نکالیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے بعد پیاز یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمیں گوشت کو لگ سے تھیار کرنا ہے اس کو پکنے کیلئے ہیں اور یہ جو ہماری کھیلے ہیں آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کیتے شیرنگ ہو کر تھوڑے سے ہو گئے ہیں ایک ہے یہ چھلے چھولے کی طرف دکھیں کہ ہماریں پیاز ہیں وہ کس طرح پیار ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پیاز کرنا ہے ان کو پیاز کرنا ہے ہم لوگوں نے پیاز تکاریمراس حاصل کرنا ہے اس میں پیاز کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار تھی رہتے پہ یہ آج کی تیار ہو رہی ہے امید کرتے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے نظر سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دا کہ آپ کو مزید اس طرح کے اچھے اچھی جو ویڈیوز ہیں اور امید کرتے کہ جو نے یہ ریکویس کی تھی ان کی یہ جو آج ہم نے ریکویس پوری کی ان کو اچھا لگے گا کو مزید اسے فیشل ہم نے 5 اس کا توازینا ماشینہ نگوں نے اس یا اکراتیры نہیں کیا بیل آئیکنRad Beauty تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو پیاظ کیے تھے ہم نے بلکہ الکلاп لائٹسا ہم کو کلر دیا constraints پہ صعب زیادہ ہم لوگوں نے اس کو بزť رروع نہ ہی کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے وہی جو گوشت جو اگر آپ نے مری ویڈیو کو پورا دیکھا اس کی نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے گوشت کے اندر کیا کہا رہا تھا گوشت ہم لوگوں نے کس طرح تیار کیا ہے ہاں جی یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں تو اب تھوڑا سا نا اسے نا بھونتے ہیں پھر بس بن گئے ٹھیک ہے بس ہم لوگوں نے اس کو بھون ہے اس کے بعد جو سے مری آج کی ریسپی کریلے گوشت کی وہ تیار ہو گئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہاں یہ دیکھیں اب پانچ منٹ میں دمپے رہ دیتی ہوں کہ ایوی آجے گا پھر دکھاتے ہیں تو ویڈیوز ہم لوگ اس کو پانچ منٹ کے لئے دمپے رکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی تو ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جون سے ہمارے آج کی ریسپی ہے کریلے گوشت وہ بلکل تیار ہو گیا یہ ایک آنٹی کا بھی آپ لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور یہ فائنلس کا لک ہے تو پیاز بھی جون سے ہیں ہمارے وہ گل گئے ہیں گوشت وہ بھی تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سی جو ماشاءاللہ ریسپی ہے تیار ہوئی خوشبو بہت امدہ آ رہی ہے ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ہمیں بنانا سکھا دیں کیونکہ کریلوں کی جو ریسپی ہے اس سے پہلے ہمارے چینل پر موجود ہے لیکن ہم نے کہا گیا تھا کہ ہمیں گوشت کے بارے سے سکھانے کی گوشت کے ساتھ کیسے بنائیں تو وہ بھی ہم نے آج آپ کو بتا رہی ہے کیونکہ آپ کی جو کنفیوجن کی گوشت کیسے بنانا ہے پہلے کریلے بنانا نہیں ہے یا گوشت تیار کرنا ہے کیسے نہ کرنا ہے تو وہ آپ کی جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو گئی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جون سے آج کی ہماری یہ کریلے گوشت کی ریسپی ہے بسند آئی ہوگی اگر بسند آئی ہے تو مجھے کے سبسکرائب کر دیں پہلے ایکن پہ کلک کر دیں کہ مزید سنا کے اچھی اچھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی خشبو آ رہی ہیں اور اس خشبو سے میرے وہ میں پانی آ رہا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ریسپ اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں کہ یہ جو ریسپی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو ہم آپ لوگوں کے لئے دعا گو ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر بہت زل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ